کو ہٹانے کے لیے دہری کے ادم اعتبار جمہوری طریقہ اکار ہے ہم اپنا جمہوری ہتیار احتجاج استعمال کر رہے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی نے اوپن بیلٹ آرڈنیٹس کو حکومتی غبرہت کا ثبوت کرا دے دیا کہاں حکومت نے اپنے ہی ایم پی ایس پر ادم اعتبار کر دیا ایوانے پارہ کے انتخابات کو متناسہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی چوری شبانے کے لیے عوام بانت نہیں نکلے گئے آج ایناروں دیدونج یہ کہیں کہ امران خان سے زبردست آدمی کوئی نہیں عوام کو بے وقوف سمجھنے والوں سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں مریم موننجزیب کہتی ہے شیپار شریف کے میڈیا ٹرائل کی باتیں وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی ڈیلی میل کی سٹوری کے سہولتکار امران خان اور شہزاد اکبر تھے برطانوی عدالت نے تمام الزامات کے ثبوت مانگ لیے ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹڈ تھی امران خان اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں شہزاد اکبر کہتے ہیں لندن ہائی کور سے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ نہیں آیا مریم مارنگزیب اتنا جھوٹ بولتی ہیں ان کے جواب دینے میں وقت لگتا ہے کہ اس جیتنا تو دور کی بات ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ابھی مقدمہ ٹرائل میں جائے گا ڈیلی میل شواہد دیش کرے گا بچہ بچہ جانتا ہے چاچو نے منی لانڈرنگ کی کرپشن کی ہے تو بھگتنا پڑے گا فوار چودھری کا نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو زم ہونے کا مشورہ این نارو نہ ملنے پر اپوزشن دن با دن ما یوسی کا شکار ہے پی ڈی ایم کا مستقل تاریخ ہے پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی جماعت بن گئی مریم بی بی کا اپنی جماعت میں کوئی اتنا بڑا قد نہیں سینٹ انتخابات میں زیادہ نشستیں لینے کے لیے حکمت عملی کی تیاری بنجاب کے گورنر اور وزیر آلہ کی اہم بیٹھر وزیر قانون راجہ بشارت اور معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کی بھی خصوصی شرخت گورنر بنجاب کہتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر سینٹ انتخابات میں مخالفین کو سرپرائز دیں گے وزیر آلہ عثمان بوزار نے کہا اپوزیشن کو ہر محاز کی طرح سینٹ میں بھی بھرپور شکست دیں گے اپوزیشن کو مایوسی کے سوا پہلے کچھ ملا ہے اور نہ ہی آئندہ ملے گا